ماشاءاللہ ماشاءاللہ باوئی باقی آپ کو شاہ پہ جاگے چیک کرو ہوں گا یہاں بہت ساری دکھانے ہیں تو یہ گالی گروش بھی برا بلاگ کافی بولنے کے بہت سریز دیں نا باوئی میں کہتا ہوں یار انڈ ہو گیا اچھا جو اس میں مجھے ایک چیز اچھی لگی ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ جب جب میں ایکسلیٹر کو دس سے بیس پہ لے کے جاتا ہوں نا تو گاڑی آہستہ آہستہ جب ساونٹ پکڑ گیا تو گاڑی اپنا اپنا ساؤنڈ بھی 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 سے بھی سے چینج کرتی ہے تو جب میں دس سے بیس میں ایکسلیٹر پہ گیا ہوں تو یقین مانو ایسے آہستہ 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 ساؤنڈ چینج کرتے جب ایک دم سے ساؤنڈ کرتی ہے نا یار مہت دوں اسلام علیکم والکم بیک اینرہ بلوڈ اینرہ بلوڈیو امیر ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کے کام بھی اچھے چار رہے ہوں گے اور گرمی ماشالہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آپ کا بھائی کچھ پلان نہیں تھا لیکن آپ کے بھائی کو کچھ دوست انزا لے گئے ہوئے تھے کہ گرمی بہت ہے تجھے اندوائے کرنے کے لئے سارا دن کام کرنا ہوتا ہے تو اندر دوست نے کچھ سپیس ہونی چاہیے تو پھر آپ کے بھائی کو پلان نہیں تھا لیکن دوست تھے آئے گر اٹھا کے لے گئے ویسے کے ویسے تو پھر ہمیں انزا جہاں چلا گیا اور اس کے اندر ہماری آگی بریک جس میں ہم اپنی گاڑی کو ٹائم نہیں دے بھائی آج ہم اپنی گاڑی میں ٹائٹل دے کر تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ میری گاڑی کے جو ایبریج ہے وہ بھی چھے کے ساتھ کے نوٹ پانڈ ایبریج ہے چھے کے ساتھ کے قریب ری بھائی اس کی ایبریج بھی اتنی خاص نہیں ہے اس کا ایک میپ سینسر چینج ہونے والا آج ہم اس کا سٹیٹ پائپ کروائیں گے تو دیکھیں گے اگر ہمیں میپ سینسر وہاں سے گنجرہ والا سے مل گیا تو اس کو چینج کریں گے اور اس کی جو فرنٹ جو سکرین ہے جو ہماری دیمج ہو گی تھی اس کو انجیکشن جو کرواتے ہیں وہ بھی لگوائیں گے دیکھیں گے کیا اس سے ہمارا جو سکرین کا جو جو لائن ہے وہ کور ہو جائے کہ نہیں تو آج ہم ساتھ اس کو بھی دیکھیں گے اس کے مین چیز جو ہے وہ گاڑی کا جو سٹیٹ پائپ بائی جن سٹیٹ پائپ دیکھیں گے لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں کہ چھ سٹیٹ پائپ کروانے سے کیا ہوگا کیا بھائی جن اس کا لوڈ ہوگا کیا اس کی آواز ہوگی کیا اس کا ریکشن ہوگا وہ بھی میں نہیں جانتا ابھی آج آپ کا بھائی جائے گا اور سٹیٹ پائپ کروائے گا ابھی دیکھتے ہیں بھائی جن اس کی کیا چاست آئے گی تو ابھی نکالتے ہیں بھائی جن گاڑی سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھئے گا یہاں نا تھوڑا سا میپ سینس سے گئے میپ سینسر کی بات سے نا تھوڑا سی میسنگ کر دیا تو میں نے میکانی کو چک کر آئے گا اس نے بولا اس کا میپ سینسر ایک دفعہ چینج کریں مجھے اس کی ایبریج بھی بڑھ جائے گی تو پھر میں نے سوچا کہ ابھی چلتے ہیں پہلے سٹیٹ پائپ کروائیں گے وہیں سے سامسیدہ چلے جائیں گے مارکٹ وہاں سے اس کا میپ سینسر لیں گے وہ چینج کروائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں بھائی جن اس کی کیا اس کا کیا سون نکلتا ہے تو ابھی بینہ کسی کہری کے چلتے ہیں اور بھائی جن سٹیٹ پائپ کرواتے ہیں اندر کے روم کو بھی آر آپ اس کو اگنور کرو کیونکہ آپ کا بھائی کیونکہ اس کا جو پارٹس میں وہ کزن نے آپ کو ہم نے لاس برو میں بتایا تھا کہ وہ کزن نے اپنے پاس لے کے رکھا ہوا ہے لیکن سودیا سے بندہ نہیں آرہا جس ویسے ہماری گاڑی روم بیسے کا بیسے رکا ہوا ہے تو اب یہ جو ہی آئے گا پھر اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا ابھی کے لیے فی الحال اس کو آپ اگنور کرو تو یہ جو ہی آئے گا پھر اس حال اس کو بھی کریں گے اللہ جی فائنل گاڑی ہم نے ٹیک پر لگا دی ہے کام شام شروع ہو گیا تو اب اس لنسر اس کا جو اریجینل ہے اس کو کٹ رہے ہیں اس کو باہی نکال دیں گے اس کے جگہ ہم سٹینٹ پائپ کریں گے تو ابھی سلنسر باہی راتا ہے بیسے بھی اس کو سلنسر جو نا وہ ڈیزل کا لگا ہوا تو ہم نے بیسے بھی اس کو پیٹرول کروانا تو میں نے سوچے پہلے ہم سٹینٹ پائپ کروانے گے جب ہم اس کو بعد میں چینج کروانا ہو تو ہم اس کو اریجینل پیٹرول کا ہی انسٹرال کروانے گے تو ابھی بھائی جن اس کا سرنسر باہی راتا ہے پھر اس ٹریڈ پائپ پوچھیں ہم اس میں کون سا پائپ لگائیں گے کترے انچ کا ہو پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کا سن اس کے لئے بھی ہمیں تھوڑا انتظار چاہیے تو ابھی کام شام شروع ہو گیا ہوا ہے اس نے سنسر کو کٹ دی ہے مکمل ہوتا رہیں گے اسی طرح میں نے بہلا حراب نہیں کریں گے ہم اس کو اس کو ایسے انکال دیں گے ہم اس کو ایسے سائل پر آ کریں گے اور جو نیا پائپ ہا وہ ہم مکمل ہی ایک ہی پوزیشن میں انسٹارل کریں گے اور یہ فائنل سنسر ہمارا باہر آ چکا ہے اور یہاں سے یہ ہمارا پہلے اس کا جو اوپر مین جو انجنر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ مارا مین لگا تھا اس کے پہرے دو پائپ تھے یہ ڈیزل انجن تھا اس کے اندر پہلے اب ہم نے پیٹرول بھی سنسر چینج بھی کل کو کروائیں گے تو ہمیں ایک ہی اس کا پائپ چاہیے ہوگا جس نے ہم نے سوچا کہ ہم اس کا مکمل جو ہے پائپ سنسر باہی نکال دیتے ہیں اس کی جگہ ہم یہاں سے جوائن کریں گے اسی طرح ایک پائپ باہی نکال لیں گے اور وہ ہمارا کمپلیٹ وہی کام کرے گیا کل کو فیچر میں ہمیں اگر اس میں ڈور کی بھی لگانے ہی پٹرول پر شفٹ کرنا ہوا تو ہم اس کے اندر ڈور کی بھی ایسی لی لگا سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو ہتم کر دیں اس کی جگہ ہم سٹیٹ پائپ لگائیں گے وہ پھر دیکھتے ہیں بھائی جانا آگیا تو سنسر ہمارا باہی رہا چونکہ پہلے اس کے اندر میں اس کے اندر پہلے ڈیزل کا سنسر تھا میں نے اس کے ویسے بھی پٹرول سنسر نیا بنوانے لگا تھا پھر میں نے سوچا ہم نے بنوانا ہی ہے فیچر میں تو ہم کیوں نا ایک سٹیٹ پائپ ہی کروالے ایک تو ہمارا کل کوئی فیچر میں سٹیٹ پائپ ہی ہوگا وہ بھی ہمارے کام آ جائے گا اور اس کی جگہ جو ہمارا سٹیٹ پائپ ہی کام کر دے گا تو اس لئے ہم پہلے سٹیٹ پائپ کروائیں گے اس کو انجوائے کریں گے اگر ہمیں اس کو چینج بھی کرنا ہوا تو ہم جہاں سے سٹیٹ پائپ کو ڈوڑکی کی ضرورت ہوگی وہاں سے ہم اس کو کارٹ کے ڈوڑکی لگا ہے اس کی ایزلی انسٹال کر سکتے ہیں تو ابھی فیلحال بھائی جان سرنسر کو کمپلیٹ باہر نکا رہے ہیں اب فرنسر سے باہر آ گیا ہے پیچھے والی ڈوڑکی ہے اس کو استاد جی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا پیچھے والی ڈوڑکی سے کارٹ کو اس کو نکال دے گا پیچھے اس کا پائپ اچھا لگا ہوا ہے فرنٹ پہ چینج ہوا تھا تو اب ہم جو بیک پہ وہی پائپ یوز کریں گے فرنٹ پہ ہمیں جتنی پائپ کی ضرورت ہوگی ہم اس کو نیا لگا لیں گے تو ہمارا کام بھی چال جائے گا اور پپو ہو جائے گا تو ابھی بھائی جان بیک سرنسر بھی کھولتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی جان کیا سین ہوتا ہے سرنسر بھی کھل گیا تھا اب استاد چلیں گے سرنسر کو ساتھ لے گے تو کیونکہ سرنسر کی جو میرے ڈریکشن تھی میں نے انہوں نے بولا کہ ایک ہی ڈریکشن میں ہم سرنسر کے پائپ لگائیں گے ہم اس میں ویلڈنگ والا کا کام نہیں کریں گے جب ویلڈنگ ہوتا ہے ویلڈنگ اکثر جب سپی بھی گاڑی لگتی ہے تو سرنسر کو ویلڈنگ ٹوڑ جاتا ہے جو کچھ بھی کر لو تو اس کے لئے وہ اس کی ڈریکشن کا پامائش و سائز لے گئے ہیں اب وہ گئے ہوئے ہیں گجرہ والا وہاں سے وہ اس کی ڈریکشن کا پائپ سیم بنا کر لائیں گے اب اس میں ہم انسٹال کریں گے تو ابھی ان کو ایک دو گھنٹہ لگ جارہا میں یہاں بور ہو رہا تھا میں نے سوچا کہ دوست کو بلایا جائے کہ بھائی ہے جو سعودیا ریویا سے جس نے آنا تھا ہمارا سمال لے کے گھڑی کا بے وفائی کر گیا نہیں لے گیا کوئی بات نہیں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آ رہے گا دو سے تین دن تک ایک اور بھائی آنے والا ہے تو ابھی اس کو میں نکال کی سب سے پہلے میں نے اس کی گاڑی میں ایر سسپینچے انسٹال کی تھی جو میری فرسٹ ایر سسپینچے تھی وہاں سے اللہ پاک نے آپ کے بھائی کا قسمت کو ایسے کو ایسے تبدیل کیے کہ پتہ نہیں سلا تو آج آپ کو اس سے بھی ملائیں گے تو انشاءاللہ آ رہا ہے گاڑی پہ اس لوگوں نے اس گاڑی کو دیکھا ہوگا اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا یہ وہ گاڑی تھی اس میں میں پہلی ایر سسپینچے لگائی تھی کافی ان ہونے پہنے پہلے ایر سسپینچے لگائی تھی یہ ہمارے پیارے زیوی بھائی ہیں تو انہوں نے پہلے مگوائی تھی اس کے بعد پھر آتی گئیں پہلے ایمجد بھائی تھی تو انہوں نے اس کے بعد پھر ایسے ہی آتی گئیں پھر ہم نے اس گاڑی میں انسٹال کر رہی گاڑی لہور گئی تھی لیکھ لہور سے انسٹال نہیں تو وہ میری قسم میں تھا بھائی میرے پاس آگئے سنو بوس کی آئل چالے ٹھیک 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 سب تو پہلا کہ بے افرائی کتے ہیں می اسمان ہی لیا ہے اسمان آپ بہت ہی نہیں آئے میں کیا کرتا تو آج ایک اسمان بھی آجائے گا ابھی قزن سے آج میری بات ہوئی تھی کال انشاءاللہ پرسو ایک بندہ آرہا اور اس کے آسمان آجائے گا شام کو قزن میرا اس کو پکڑا دے گا انشاءاللہ وہ بھی آجائے گا ابھی ہم جا رہے ہیں گجرا والا تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس کا میرے سنسل آنا وہ لے کے آتے ہیں گاڑی کو لگاتے ہیں تب تک ہمارا سنسل کا کام ہی کچھ نزل ہو جائے گا یہ پائپ ہمارا آگیا جو کہ ایک ہی بینڈ کے اندر ہے اس میں ویلڈنگ نہیں ہیں اور یہ فرنٹ پر ہمارے انجن کی طرف لگے گا اس سائٹ پر ہمارا یہ اس کا یہ جو کٹا ہے اس کا جو ماؤنٹ ہے اس کے سارے لگ جائے گا اور یہ انجن کی طرف لگ یہ جو کٹا ہے یہ ہمارا کٹا کی سائٹ پہ لگے گا اور باقی اس سن سے یہ بیک کی طرف آ جائے گا یہ جو کٹا ہمارا جو اس کا ماؤنٹ ہے اور یہ ہمارا فرنٹ کی طرف ویلڈنگ ہو جائے گا فرنٹ سے پہلے ہمارے دو تھے اب اس کی جگہ ہمارا سنگل ہو جائے گا اور یہ ہمارا فرنٹ پہ اس کے ساتھ ویلڈنگ ہو کے ایک ہی پائپ ہمارا سٹیٹ پائپ میں ہو جائے گا وہ بھی کام شروع کرنا لگے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم نے اس کے اندر پائپ بھی اس کی ہے پائپ بھی اچھا ہاسا وزنی ہے لکل نہیں ہے فرنٹ پہ ہمارا سٹیٹ پائپ ہمارا سٹیٹ پائپ ہنسٹال ہوتا ہے اس کے پیسے لاسٹ پہ دور کیسے اس کا ہم فرنٹ پہ ہی 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 ہوئیئے اور اس کا پیسزو دور کی ہسے ہی 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 ہے اس میں ہماری ایک کو گاڑی کی نیچے جو فنشنگ پر پہ آلے گی اس میں ہمیں زیادہ ویلڈنگ کی کوئی دیتی ہوگئے اس کو وہی لگائیں گے اس کے بیرک ساتھ پہ ہم پرون کا پیس لگائیں گے اسکرے پائپ میں مارا فرنٹ پر چل جائے گا ابھی یہ باہر نکال رہے ہیں اس کی دور کے لاسٹ والی اس کو باہر نکال دا ہے اس کا پائپ لگتا ہے اس کو ویٹ اینڈ ووچ ویٹ ویٹ ہماری آبریج نہیں ملی تھی دونوں ڈول کیے بند پڑھنے ہیں بھائیے کجرا چیک کرو ہماری آبریج نہیں ملی تھی یہ دیکھیں فل فارق پڑھی ہیں ایک اُستاج ساری بند پڑھی ہیں ہماری گاڑی کے آج ہے جب گاڑی کا سامسی نہیں کر رہا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی بہت ساری دکھانے ہیں ہے تو پھر گالی گروس بھی برا بلا گتا بھی بولنے کے بہت سریز دے نا ابھی چلتے ہیں پھر آپ کو اس کا ساتھ ساتھ ساؤنڈ چیک کرواتے ہیں اس کی ڈرائیو میں کیا فرق پڑا ہے جیسے کہ اس کی وہ ڈول کی والی ڈول کی بان تھی اس کے بعد سے بھی گاڑی کی جو پکنے نکر رہی تھی تو ابھی چلا آگے میں چیک کرتا ہوں پھر بتاتے ہیں وہ ساؤنڈ چیک کرنا ہے یہ والا باس ہمارے میں چیک کرتا ہوں پھر جو ساؤنڈ گا رہی ہے میں کہتا ہوں کیا زالی میں یقین مانو بود میں کہتا ہوں یار انڈ ہو گیا اچھا کیوں سے مجھے چیز اچھی لگی ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ جب جب میں ایکسلیٹر کو دس سے بیس پہ لے کے جاتا ہوں نا تو گاڑی آہستہ آہستہ جب ساؤنڈ پکڑ گیا تو گاڑی اپنا اپنا ساؤنڈ بھی ویسے چینج کرتی ہے تو جب میں دس سے بیس میں ایکسلیٹر پہ گیا ہوں تو یقین مانو ایسی آہستہ 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 ساؤنڈ چینج کرتے ہیں جب ایک دام سے ساؤنڈ کرتی ہے نا یار میں کہتا ہوں اسے لئے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمو چیک کرواتا ہوں آہستہ آہستہ ریش دے گے پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں بابی گاڑی اندر لگا دی ہے اب آپ کو ساؤنڈ چیک کرواتا ہوں ساؤنڈ چیک کرواتا ہوں میں ایک دام سے ریش نہیں دوں گا کیونکہ ایک دام سے جب ریش دے گا تو اس کا ساؤنڈ گو نہیں نکلتا میں آہستہ 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 اس کا ساؤنڈ دے گا ایکسلیٹر دوں گا تو پھر آپ نے چیک کرنا کہ بھائی جن کیا اس کی آواز ہے یار میں کہتا ہوں انشاءاللہ ابھی ہو جائے گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یار میں کہتا ہوں صحیح بات ہے ایسے مجھے ویسے اتنا ہاس انٹرسٹ نہیں ہے کہ سٹریٹ پائپے اندر لیکن یار جب اس کی مدھم بندھم جب ریش نکلتی ہے موبائل میں وہ وائس کیپچر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی لیکن یار ریل میں وہ اتنا اتنی اچھی فیل کرواتی ہیں کہ کیا بتاؤں یار دوبارہ لیسے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں بوس موسیقی موسیقی تو یہ تھا آج ہماری گاڑی کا سٹریٹ پائپ کا ساؤنگ جو آپ نے اب مجھے نہیں پتا ہوں مبائل کے اندر آپ کو آواز کس طرح کی فیل ہو رہے ہیں کیونکہ انڈر ایڈ میں ہم نے جب کی تو اس میں تھوڑی زیادہ آتی ہے لیکن اس میں وہ چیز نہیں آتی تو اب ہم نے آئی فون سے کچھ دور ہو گئے بھی کچھ نزدیک ہو گئے بھی اس کی آواز کو ہم نے اس کی آواز کو ہم نے ساؤنڈ کو ریکارڈ کی ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیسے لاغ رہا لیکن یقین مانے لائف میں کہتا ہوں کہ بھائی جن ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کیا بتاؤں یقین مانوں مجھے اتنی لوڈ آواز کا مزا نہیں آرہا جتنے اس کی وہ ڈیسنڈ کی آواز بیس اور پچیس اور پندرہ کے آر پیم کے درمیان جب ریس ہوتی ہیں نا تو اتنا اچھا ساؤنڈ نکلتا ہے یار میں کہتا ہوں میں دل کرتا ہے کہ وہیں ریس رکھوں ہر اس طرح انجل کے ساتھ بھی جاتی بہت زیادہ ہوگی تو میں ہر کس نہیں چاہوں گا میں آگیا تو آپ بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ انجل کے ساتھ اس طرح جاتی کریں تو آج کا بلوگ یہ ہی کرتے ہیں ہتم اپنا بھائی کو دے اجازت ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کے نیسٹ ولوگ میں انشاءاللہ آپ بلوگ ڈلے نہیں ہوں گے تو کافی کمنٹس آتا ہے کہ ایر سسپینچر لگا دیں یا ایر سسپینچر تو لگا دیں گے لیکن ٹونٹی کے کم سے کم سبکرائبر تو ہونے چاہیے نا اتنا تو یار کروا دو اتنا ہو تو انشاءاللہ ایر بھائی جن کیا میرا دل نہیں کرتا میرا بھی دل کرتا ہے لیکن ٹونٹی کے سبکرائبر اور انشاءاللہ ایر آپ کو گاڑی میں لگی نظر آجے گی میرا اور آپ کا وعدہ انشاءاللہ بھائی کو دے اجازت ملتے ہیں آپ کو نیکس لوگ میں تب تک اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ